اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے ٹک ٹاک ہوں گے تو آج میں بنانے لگی ہوں فرنی بیٹھے میں میرا ہاتھ ذرا تھوڑا سا تنگ ہے تو میں حالہ سے پوچھوں گی اور بناؤں گی کیونکہ میرے گھر میں فرنی بہت پسند بلکہ مجھے خود بہت پسند ہے تو مجھے یہ بناتے ہوئے خیال آیا کہ بہت ساری ایسی لڑکیاں ہوں گی جنہیں نہیں بنانی آتی ہوگی تو یہ ویڈیو ان کے بھی کام آئے گی تو میں نے دو کلو کی بنانے دو کلو دودھ کی میں بناوں گی فرنی اس کے لئے میں نے چاول لے لیے ہیں ایک کیجی میں پڑھیں گے چار چمچ یہ کھانے والے تو یہ آٹھ چمچ چاول لے لیے اور ان کو اچھے سے جو ہے آپ نے بھگو کے رکھ دینا ہے تقریباً بیس سے پچیس منٹ اگر آپ بھگو دیں گے تو یہ انہف ٹائم ہوگا اس سے زیادہ بھی بھگریں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اس کے بعد دودھ جو ہے وہ آپ دیچکی میں ڈال لیجی اب کسی بھی بھرتن میں جس میں آپ نے فرنی پکانی ہے لیکن بس یہ خیار رکھئے گا کہ ہنڈیا جو ہے وہ آپ کا جو بھرتن ہے وہ یہ نہ ہو کہ کسی سالن وغیرہ میں استعمال ہوا ہو یا میسے کیونکہ اس میں ذائقہ وہ ٹیسٹ آ جائے تو وہ پھر مزے کی چیز نہیں رہتی ہے تو بلکل نیٹ کلین بھرتن لینا ہے آپ نے اور آنچہ بھی بلکل نہیں جلانی اور اس کے بعد جو آپ نے چاول بھی گوئے ہوئے تھے انہیں اچھے سے آپ نے گھرینڈ کر لینا ہے جتنا نہ بہت زیادہ بری کرنے ہیں نہ بہت زیادہ موٹے رکھنے ہیں اس کا تھوڑا سا حساب ہوتی ہی لگا لیجیے گا کیونکہ اگر زیادہ موٹے ہو جائیں تو وہ بہت جلدی پھر نکھاڑی ہو جاتی ہے اور اگر پتلے ہوں تو پھر ٹائم بہت زیادہ لگتا ہے تو بس نارمل سے آپ نے چاول لینے ہیں اور مطلب ان کو نارمل سا گھرینڈ کرنا ہے اور پھر اس کو دودھ میں ڈال دینا ہے جب آپ یہ سارا مکسر جو آپ نے گھرینڈ کیا تھا یہ آپ دودھ میں ڈال دیں گے تو اس کے بعد آپ نے آنچ جلانی ہے اور فوراں سے آپ نے چمچ ہلانا شروع کر دینا ہے لیکن اس سے پہلے آپ ساتھ میں الچی بھی ڈال لیجیے گا میں نے دیکھ لیں آپ یہ چار سے پانچ الچیاں ڈال لی ہیں آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے بھی ڈال سکتے ہیں زیادہ بھی کم بھی لیکن اتنی جو کونٹیٹی ہے وہ بیسٹ رہتی ہے اور پھر آپ چمچ ہلاتے جائیں ہلاتے جائیں ہلاتے جائیں آپ سمجھ لیں جس طرح لسی میں بتانی نہیں مارتے ماری جاؤں ماری جاؤں ماری جاؤں وہ والا کام کرنا ہے آپ نے اب بات ہو جائے چینی کی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ون کپ ہے 250 ایمل اور یہ جو ہے ون بی فور کا ہے یہ پہ معیشی کپ ہے جو ویسے بھی ہم کیک وغیرہ میں یوز کرتے ہیں تقریبا اب تو ہر گھر میں ہوتے ہیں تو ویسے حالا کا دیسی میئرمنٹ والا طریقہ تھا تو اس کو میں نے ان کپوں میں ڈال کے آپ کو بتاکہ آسانی رہے اور مجھے بھی بتانے میں آسانی رہے کہ یہ جو ہے اتنا ویسے آپ اپنے ٹریس کے حساب سے کر سکتے ہیں آپ کو بتا دوں ایک نشانی جب ہم نے چینی ڈال لی ہے دو جو ہے وہ تھوڑا سا اُبھال آکے اوپر آئے گا اور آپ کو فرنی جو ہے وہ گھاڑی گھاڑی لگے گی تاب آپ نے چینی ڈال لی ہے اور اس کے بعد پھر اس کو ہلاتے جائیں ہلاتے جائیں ہلاتے جائیں یہ نا آج اس کا حساب جو نا آج کل پاکستان جس سیاست چل رہی ہے نا ویسا ہے کہ بس ڈوئییں ہی مارنی ہیں اور کوئی بات ہے کوئی بات نہیں ہے بس لوچے تلنا ہے اور وہ تلتے جائیں ڈوئییں مارتے جائیں تو یہ بس ہلاتے جائیں ہلاتے جائیں ہلاتے جائیں اور ایسے کن کن لڑکیوں کو جو ہے وہ میٹھا نہیں پسند اور جو ہے وہ آپ کو فاس فوڈ پسند ہے یا سپائسیز پسند ہے میں فاس فوڈ اور سپائسیز کی دیوانی ہے لیکن میٹھے میں صرف ان نہیں اور اس کے ساساتھ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سکریہ جو ہے دودھ ہے اس پہ جوش آ رہا ہے اور یہ کہہ لیں کہ آنچ تھوڑی جو ہے نا وہ آہستہ کرنے کا ٹائم ہو جاتا ہے اس ٹائم پہ اور یہ میں آپ کو دکھا دوں کھوڑا وارٹر ہے یہ اور یہ لاسٹ پہ ڈھلے گا اس سے جو خشبو فرنی میں آتی ہے اور جو ٹیسٹ آتا ہے وہ بہت ہی مزیدار ہوتا ہے اب فرنی چیک کرنے کا طریقہ یہ مجھے حالہ نہیں ٹپ دی ہوئی ہے کہ آپ اس طرح تھوڑی سی فرنی لیں اور اس کو ایک ڈیش میں جو ہے وہ ڈال لیں اور اس کو رکھ دیں اور جب وہ دیکھیں پانچ منٹ بعد یہ دیکھیں مطلب نرم وہ نہیں ہے اس طرح پیگل کے ہی وہ لیکوڈ فارم میں نہیں یہ درودروری جم چکی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فرنی آپ کی تیار ہے اور بس یہ حالہ مجھے کہتی رہی کہ یار چھمچ لے لو کیا ڈکن سے بڑھا رہی ہوں میں کہ آپ اپنا تجربہ استعمال کریں ڈکن سے ڈال دیں جتا ڈالنا ہے تو یہ تقریبا ہم نے ایک ڈکن جو ہے اس میں کیوڑا وارٹر جو ہے وہ ڈال دیا ہے اس کو اب تھوڑا سا ہی لائیں گے اور پھر اس کو رکھ دیں گے تاکہ یہ ہو جائے مطلب تھوڑا سا سیٹ ہو جائے اور جب یہ تھوڑا سی سیٹ ہو جائے تقریبا پانچ چھ منٹ لگتے ہیں اس کے بعد آپ نے اس کو جس میں گھارنش کرنا ہے ویسے ہم لوگ ڈالتے ہیں جو مٹی کی ٹھوٹیاں جنہیں ہم پنجابی میں کہتے ہیں اس میں اور لیکن اس ٹائم پر وہ پانی میں نہیں بھی گوئی ہوئی تھی تو میں نے جلدی جلدی بس اس میں ہی ڈال دیا اور یہ دیچکی میں آپ کو اس لئے دکھا رہی ہوں کہ میں اتنی ضرور چھوڑ دی ہوں مجھے اتنا پسند ہے نا اس طرح کا کھانا دیچکی سے نیچے سے برتن کے نیچے جو لگی ہوئی فرنی ہوتی ہے اور یہ اس کے بعد برتن میں ڈال کے میں نے جو ہے پستہ وہ گھارٹ لیا ہے بھرگوڑا آپ گھارنش اپنی پسند کی کر سکتے ہیں جس طرح پاکستان میں دیکھیں تو ایک چاندی کا ورک ہوتا ہے وہ یوز ہوتا ہے لیکن یہاں پہ تو وہ بلکل نہیں ملتا تو اس لئے بس میں نے پستے سے ہی کام چلایا تو اس کو اچھی طرح سے گھارنش کر لیا اور یہ بہت بہت ٹیسٹی بنی تھی اور اپنے ہاتھ سے بنا کے تو کھانے کا مزہ ہی کچھ ہلک ہوتا ہے اور اس سے بلکل برداشت نہیں ہوا کہ اس کو میں فریج میں رکھوں تھنڈا کروں پھر کھاؤں بس میں اس کے اردگرد منڈلا رہی تھی کیونکہ اپنے ہاتھ سے پکایا تھا تو چھوڑنے کا تو دلی نہیں کر رہا تھا تو بس میں نے جلدی سے ٹیش لی اور اچھا یہ جو اوپر تیسی جم جاتے ہیں مجھے یہ اتنی پسند ہے کہ میرا چھوڑنے کا دلی نہیں کرتا تو آپ بس میرے طریقے پر گھورنا کیجئے کہ میں کس طریقے سے ڈال رہی ہوں کیونکہ ایک ہاتھ میں موبائل پکڑنا اور دوسرے سے ڈالنا کوئی آسان کام نہیں ہے بچو تو اس لئے آپ طریقہ چھوڑیے بس اب ٹیسٹ پر گھور کیجئے کیا یہ مزے کی چیز بنی تھی آپ بھی یہ گھر میں ٹرائی کر سکتے ہیں اور یار یہ مکھیاں جو ویڈیو میں آ رہی ہیں اسے بھی بالکل سیریس نہ لیجئے گا کیونکہ اتنی کوئی مکھیاں ہو چکی ہیں کہ نہ سٹار لائٹ سے فرق پڑا ہے نہ کسی بھی اور چیز سے ادھر دروازہ کھلو اور ادھر مکھیوں کی بھرات اندر آ جاتی ہے اور یہ میں نے ٹیسٹ کیا کسی کو بھی نہیں دیا سب سے پہلے ہوت ٹیسٹ کیا اور بہت ہی مزے کی چیز تھی اب آپ بھی یہ ریسیپی ٹرائی کر کے فڑا فڑ سے فرنی پر آ سکتے ہیں امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی بلکہ لازمی آنی چاہیے کیونکہ گلہ خراب اور بخار کے باوجود یہ ویڈیو آپ تک پہنچ جائے گئی ہے اپنا حیار رکھئے گا اگلی ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ